بسم اللہ الرحمن الرحیم قربانی کے ایام ہیں اور وہاں بھی اذراف نے ایک اور کٹا کھول دیا وہ کہتے ہیں کہ کٹے کی قربانی کرنا چاہیز نہیں ہے اگر گوشت کھانا ہو تو کہتے ہیں کہ کٹے کا گوشت ہونا چاہیے کہتے ہیں کہ آمی شیدیہ فلان کساب نے کٹے کا گوشت کیا کٹے کا گوشت ہونا چاہیے لیکن اگر قربانی کا ذکر آئے تو اس وقت کہتے ہیں کہ کٹا جائز ہونا دلیل کہہ دیتے ہیں دلیل دیتے ہیں کہ حضور ابی قیم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ قربانی کٹے کی ہے نہ صحابہ اکرام نے کی ہے اکل ہو تو پھر اکل کا تقاضی تو یہ ہوتا ہے کہ بات وہی کی جائے جو حال کے مطابق ہو اب ان کا کہنا یہ ہے کہ حضور نے قربانی نہیں کی تو ان سے یہ پوچھا جائے کہ کیا حضور ابی قیم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا پھر صحابہ اکرام کے زمانے میں بلکہ جزیرہ عرم کے اندر یہ جوامیس یعنی کہ کٹا بھینس وغیرہ موجود ہے یا نہیں اب تک موجود نہیں جب اب تک یہ موجود نہیں ہے تو پھر حضور ابی قیم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں سے کہتے ہیں وہاں پر جو جانور موجود تھے بیل تھا وہاں پر اونٹ تھا وہاں پر بکر تھا دنبا تھا یہ چیزیں موجود تھی تو ان کا ثبوت بھی مل جاتا ہے حضور ابی قیم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے جب بھینسہ کٹا وہاں پر موجود ہی نہیں ہے تو پھر کٹا کٹے کی قربانی حضور سے کیسے ثابت ہو سکتی یہ تو غیر معقولی بات ہے جو وہ کرتے ہیں اب آپ لوگوں کے سامنے یہ میں دلائل کے روشنے میں رکھنا چاہوں گا کہ جب اہل لوگت والے یعنی عربیوں کے ہاں یہ بکر جاموس کا نام دیا ہے جاموس کہتے ہیں کٹے کو جاموس کا نام دیا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی بکر کی ایک قسم ہے یہ بھی بکر میں ہی شامل ہے کیوں کہ وہ اس کی جنس سے مانتے ہیں اور سب کا اس بات پر اجمع ہے جمہور علماء کا اس بات پر اجمع ہے کہ کٹا یہ بکر یعنی گائے کی ہی ایک قسم ہے اسی میں شامل ہے تو جب اس میں شامل ہے تو احکام بھی وہی ہوں گے جو بکر کے ہیں جو گائے کے ہیں بیل جس طرح بالاتفاق سب کے نزدیک جائز ہے قربانی کرنا جائز ہے شرعن بغیر تردود کے کی جاتی ہے اسی طرح کٹے کی قربانی کرنا بھی بلکل جائز ہے بغیر کسی تردود کے لئے میں آپ لوگوں کو اس پر سیکڑو دلائج دے سکتا ہوں کہ جو کٹا ہے کٹا یہ بکر کی جنس سے ہے آپ لوگوں کو پہلے دلیل یہ دیتا ہوں امام مالک رحمت اللہ تعالیٰ جو کہ مدینہ کے مدینہ منورہ کے امام تھے مفتی تھے اور بہت بڑے عالم ظاہد تھے اور انہوں نے آپ کی مرادت با سعادت ہوئیے پچاس ہجری کو یعنی کہ حضور ابی کیم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال کے چالیس روز بعد چالیس سال بعد آپ کا زمانہ آتا ہے اتنے قریب کے لوگ اتنے قریب کے مفتی ان سے جب پوچھا گیا کہ جناب یہ جو نساب زکاة ہے زکاة کا نساب ہے اس میں یہ تو ہم جانتے ہیں کہ اگر گائے وغیرہ چالیس کی تعداد کو پہنچ جائیں تو اس پر ایک گائے کا بچہ بطور صدقہ دینا لازم ہوتا ہے تو کیا اگر جاموس یعنی کہ یہ بھینسے اور کٹے وغیرہ ہوں یہ بھی چالیس کی تعداد کو پہنچ جائیں تو کیا اس پر بھی قربانی صدقہ دینا واجب آئے گا تو آپ نے بڑی پیاری جو پڑا اترہ جو اب اشارت پرنایا موتا امام مالک ہے میرے پاس یہ آپ دیکھ سکتے ہیں امام مالک رحمت اللہ تعالیٰ مدینہ کے بہت بڑے عالم ہیں اور مجتحد ہیں آپ نے یہ کتاب لکھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو آپ نے اس میں بہت پیارا فرمایا آپ نے فرمایا کہ جو جانوار یعنی کہ کٹہ وغیرہ جسے یہ لوگ حرام کرا دیتے ہیں یہ کٹہ بھی جاموس کے حکم میں ہے جس طرح کہ جاموس کی قربانی کرنا جائز ہے جاموس کی قربانی کرنا بکر کی قربانی کرنا بھی بل اتفاق جائز ہے اسی طرح کٹے کی قربانی کرنا بھی بل اتفاق جائز ہے آپ سے جب پوچھا گیا کہ جناب کیا کیا رہا ہے تو آپ نے فرمایا آپ نے فرمایا البکر والجواب میسو على ربیہ فی صدقاتی تجمہ على ربیہ فی صدقاتی آپ نے فرمایا کہ بکر اور غنم بکر اور جاموس یعنی کہ گائے اور بھیس ان دونوں کا صدقہ نکالا جائے گا اور پھر آپ نے فرمایا یہ تمام کی تمام اسی کی جنس سے ہیں اس سے پتا چلا کہ بکر وغیرہ بھی جس طرح بل اتفاق ان کی قربانی کرنا جائز ہے اسی طرح بل اتفاق بل اتفاق کٹے کی قربانی کرنا بھی جائز ہے اب ان کا یہ کٹا رہا کہ یہ جو حضور ابی قیم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا تو آپ مجھے بتائیں کیا حضور ابی قیم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ جہاز تھا نہیں تھا اگر ثابت کر دیں کہ حضور نے جہاز پر سواری کی ہے جب گاڑی وغیرہ یہ سب چیزیں نہیں تھی شریعت کی طرف آئیں تو بیس رکت نماز تراوی حضور ابی قیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں پڑھی ہے جماعت کے ساتھ جماعت کے ساتھ حضور ابی قیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں نہیں پڑھی تو جب وہ وہ کیوں جائز کرا دی گئی ہے جی ہے ان کے بغیر تو زندگی کا گزارہ ہی نہیں ہو سکتا یہ نظام دنیا ہی نہیں چال سکتا اگر وہ حضور ابی قیم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی وہ جائز کرا دیتے ہیں جب اس پر بات آتی ہے تو یہ نجائز ہے اور اس کے علاوہ آپ کو مختصر القدوری کے اندر سے میں حوالہ دوں گا کہ مختصر القدوری کے اندر موجود ہے کہ کتہ یہ بیل وغیرہ کی ہی جنس سے ہے اور اس پر اجماعہ اہل سنت اجماعہ جمہور ہے جماعہ امت ہے یہ ہمارے پاس دلیل موجود ہے صفحہ نمبر ایک سو دو ایک سو دو صفحہ کے اوپر علامہ قدوری رحمت اللہ تعالی یہ وہ ہیں کہ جن کی کتاب پوری دنیا میں بڑھائی جاتی ہے خواہ و عرب ہے عجم ہے یورپ ہے جہاں کہیں بے کوئی اسلامی مدرسہ موجود ہے یہ کتاب وہاں پر اپڑائی آتی ہے اور تمام علماء کے نزدیک وہ خواہ دیابنہ وہ خواہ شیعہ عزرات ہیں یا پھر وہابی عزرات ہیں وہ خواہ آل سنت ہیں تمام کے نزدیک یہ کتاب قابلے ہو جاتا ہے ہم اس سے دلین پکڑتے ہیں ہم اس سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ بھئی کیا جو جاموس ہے کتا یہ بیل کی جنس ہے یا نہیں اس کی قربانی کی جا سکتے یا نہیں تو یہ آپ کے پاس مختصر القدوری ہے اور اس کا باب صدقت البقت صفحہ نمبر ایک سو دو اور اس میں یہ عبارت موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں الجاموس والبقر سواؤل علامہ قدوری صاحب فرما رہے ہیں کہ جاموس جوابیس یعنی کہ بھینسیں گائیں بھینسیں کتا وغیرہ یہ بیل وغیرہ کے مشابہ ہے بالکل وہ حکم ہے جس طرح بکر کے حکامات ہیں جس طرح بکر کو بال اتفاق زبا کرنا اس کی قربانی کرنا جائز ہے اسی طرح اس کی قربانی کرنا بھی جائز ہے تمام حکام انہوں نے فرمایا سواؤن برابر ہے جس طرح کہ وہ تمام حکام میں قربانی کرنے میں جائز ہے جس طرح بال اتفاق کس کی قربانی کرنا بھی جائز ہے دوسری کتاب میں آپ لوگوں کے سامنے فقہ کی موت برطرین کتاب ادایہ شریف جس طرح بیب میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اور علامہ برحان الدین الفرغانی المرگ نانی صاحب یہ پانچنی صدی کے نصف کے عالم ہیں اور یہ بھی ایسی کتاب ہے جو تمام مذہب کے نزدیک حجت ہے تمام امت مسلمہ اسے پڑتی ہے اور یہ کتاب اس کے اندر میں آپ لوگوں کو یہ دلیل پیش کرتا ہوں دلیل دیتا ہوں کہ جو جاموس ہے کتا یہ بیل کی ہی جنس سے ہے جس طرح اس کی قربانی کرنا جائز اس کی قربانی کرنا بھی چاہز ہے تو آپ لوگوں کے سامنے یہ صفحہ نمبر چار سو انچاس آپ دیکھ سکتے ہیں صفحہ نمبر چار سو انچاس اس کے اوپر یہ ایک عبارت موجود ہے یادو پلو فی الباکر الجاموس لئندہو من جنس یہ علامہ برحان الدین فرغانی صاحب فرماتے ہیں کہ بکر کی جنس میں یہ جاموس شامل ہوتی ہے کیوں لئندہو من جنس کیونکہ یہ اس کی جنس میں یعنی کہ جو احکام بکر کے ہیں بیل کے ہیں وہی تمام احکام کپے کے ہیں جس طرح بین کو زبا کرنا یہ قربانی بہت افضل سمجھی جاتی ہے اسی طرح کٹے کی قربانی کرنا بھی بالاتفاق جائز ہے جو لوگ یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی تو میرا ان سے ارزن یہ سوال ہے کہ کیا یہ ثابت کر دے کہ حضور نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں اس سے منع فرمایا اور حضور نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم کا عدم منع منع نہ کرنا ہی اس کے جواز کی دلیل ہے زخیرہ حدیث آپ کے پاس موجود ہے سیاستہ میرے پاس بھی موجود ہے اور آپ لوگ کہیں بھی زخیرہ حدیث سے یہ ثابت کر دیں کہ نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم نے قطے کی قربانی کرنے سے منع فرمایا جب عدم جواز کی دلیل نہیں ہے تو پھر آپ کا عدم جواز کی دلیل نہ دینا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ جائز ہے اور اس کے علاوہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کا یہ قول ہے علامہ شمس الدین صفینی رحمت اللہ تعالی شرح صحیح بخاری کے اندر لکھتے ہیں کہ آپ فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ جو بھینسہ ہے یعنی کٹا یہ بھی گائے کی طرح ہے بیل کی طرح ہے جس طرح اس کی قربانی کرنا جائز اس طرح اس کی قربانی کرنا بھی جائز اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق اطاف فرمائے اور ان لوگ کی